السلام علیکم پھر ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ قاسم تمہارے خواب کب سچے ہوں گے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ خواب کب سچے ہوں گے میں تو صرف اپنے خوابوں سے اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ یہ کب سچے ہوں گے ایک اور شخص نے پوچھا کہ تمہارے خواب سچے ہونے کی کیا نشانیاں ہیں ہم کیسے تمہارا یقین کر لیں ہمیں مستقبل میں رونما ہونے والے ان واقعات کے بارے میں بتاؤ جو یہ ثابت کریں کہ تمہارے خواب سچے ہونے جا رہے ہیں اور وہ مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات پوچھتے ہیں اور میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں وہاں سے چل پڑتا ہوں پھر ایک شخص جو میرے خوابوں پہ یقین کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ قاسم کے خواب سچے ہیں اور میں اس پہ تحقیق بھی کروں گا اور میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ یہ خواب کب سچے ہوں گے اور پہلے کون سے واقعات رونما ہوں گے پھر وہ وہاں سے اٹھ کر ایک سمت میں جاتا ہے اور ایک لائبرری نما کمرے میں داخل ہوتا ہے وہاں ایک کتاب پڑی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوتا ہے وہ اس کاغذ کو کھولتا ہے تو اس میں یہ تحریر درج ہوتی ہے کہ قاسم کے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ پاکستان کو تورا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی سزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی